بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج چوبیس پروری دوازار انی سوری طوار کا دن ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کلوڈی ملاکن پر سعودی عرب کے تازہ ترین خبریں دوستو ہم روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب کے لیٹسٹ نیوز شیئر کرتے ہیں اگر آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں یا سعودی عرب سے باہر رہ کر اس مملکت کے بارے میں تازہ اپ ڈیٹس جاننا چاہتے ہیں تو اس چینل کے ساتھ جوڑی رہیے اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ لوگ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ تو دوستو آئیے اہم حبروں کے طرف بڑھتے ہیں خادم حرمین شریپین شاہ سلمان بن عبدالعزی سرکاری دورے پر آج مصر پہنچ گئی ایوانی شاہی کی طرف سے جاری ہونے والی علامیہ میں کہا گیا کہ خادم حرمین شریپین مصر میں مناقض عرب یورپی کانپرنس میں شرکت کیلئے شرمالشیخ روانہ ہوئے وہ مصری صدر عبدالپتاہ کے دعوت پر مصر گئے خادم حرمین شریپین شاہی پرمان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ان کے غیر موجود کی میں ولیہ حد محمد بن سلمان ریاست کے معاملات چلائیں گے کنگ خالد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ولیہ حد محمد بن سلمان نے انہیں علویدہ کہا دوسری طرف ریاض میں بینگ ساریپین کو لٹنے والے اپریقی گروہ گریبتار ریاض پولیس نے بینگ ساریپین کو لٹنے والے تین اپرات پر مشتمل گروہ کو گریبتار کر لیا ہے پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ ریاض کے مختلف بینگ ساریپین رقم لے کر نکلتے ہیں تو کچھ اپریقی تارکین ان کا تاقب کرتے ہیں اور چوری کی زور سے لوگوں سے پیسے چین لیتے ہیں متعدد اطلاعات ملنے پر ریاض پولیس نے تبتیشی ٹیم تشکیل دی جس نے ریکارڈ وقت میں گروہ کے اپرات کو گریبتار کر لیا ان کا تعلق ایتوبیا اور ایٹیریا سے بتایا گیا ہے تبتیش کے دوران ملزمان کے متعدد اطلاعات کو لوٹنے کا اطلاع کر لیا ملزمان کو قانونی کا روائی مکمل کرنے کے بعد عدالت میں پیش کیا جائے گا مکہ مکرمہ میں دس لیٹر کے بوتلے بند اب صرف پانچ لیٹر والی بوتلے ملا کریں گے زمزم کا ادارہ مکہ مکرمہ میں زمزم کی بوتلے دس لیٹر کے بجائے اب پانچ لیٹر والے ملیں گے زمزم سپلائی کرنے والے تمام اداروں سے دس لیٹر کے بوتلے ختم کر دی گئی ہیں اب مملکت بر میں صرف پانچ لیٹر کے بوتلے سپلائی ہوا کریں گے کنگ عبدالعزیز پراجیک برائی زمزم کے انتظامیہ نے اس تبدیلی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سپلائی اور ڈیمانڈ میں توازن پیدا کرنی کیلئے زمزم کے بوتل کا حجم چھوٹا کر دیا گیا ہے سعودی ویجن دوہزار تیس سے ہم آہنگی کیلئے یہ اقدام کیا گیا ہے صرف یہ تبدیلی کی گئی ہے کہ پہلے دس لیٹر کی بوتل ملا کرتی تھی اب اس کی جگہ پانچ لیٹر کی بوتلیں دستیاب ہوں گے دوسرے طرف بکروں کے قیمت میں غیر معمولی اضافہ سارپین پریشان مویشی منڈی میں بکروں کے قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے جزان کے بکرامنڈی میں وطنی بکرہ آٹھ سو سے لے کر ایک ہزار ریال تک پیروخت ہو رہا ہے ہرہ بکری ست سو سے آٹھ سو تک جبکہ بربری پانچ سو اور چیس سو کے درمیان دستیاب ہے تاجروں کا کہنا ہے کہ ہول سیل میں انہیں منگے جانور مل رہی ہیں اور اس کے علاوہ دوسرا وجہ یہ ہے کہ بکرامنڈی میں غیر ملکیوں کا قبضہ ہے مقامی افراد اس میں سرمایہ کاری کرنے سے قاسر ہیں بکرامنڈی میں کام کرنے والے غیر ملکی ہول سیل میں بکرے خرید کر دگر علاقوں میں مہنگے داموں پیروخت کر رہے ہیں ایک تاجر نے یہ بھی بتا دیا کہ متعلق آدارے کو اس میں مداحلت کرنا چاہیے مملکت کے مختلف علاقوں میں موسم ابریالود اور بارش کا امکان محکمہ مصمیات نے کہا ہے کہ آج اتوار کو اسیر، نجران، جزان، باہا اور تائب میں موسم ابریالود رہے گا تیز ہوا کے باعث گرچ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے محکمہ کا کہنا ہے کہ مملکت کے مغربی اور شمالی علاقوں میں رات کو دن چائی رہی گی بحر احمر میں شمالی مغربی ہواوں کی ربطار پندر سے پینتیس کلیمیٹر پی گھنٹا ہوگی جبکہ موجن کی انچائی ایک سے ڈیڑھ میٹر تک ہو سکتی ہے محکمہ مصمیات کا کہنا ہے کہ منگل سے جمعہ تک مملکت کے مختلف علاقوں میں گردغبار کے توپان کا امکان ہے القسیم، حائل اور دو آدمی میں مسلدار بارش ہو سکتی ہے تو دوستو یہ تھے سعودی عرب کے متعلق تازہ ترین خبری اور اہم اپ ڈیٹس مزید نیو اپ ڈیٹس اور مملکت کے بارے میں معلوماتی ویڈیوز کے لئے چینل کا ویزٹ کریں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ نے پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ بائم کا بہت بہت شکریہ دوستو ہم روزانے کی بنیاد پر سعودی عرب کی تازہ حبری اور اقامہ مکتب عمل کے حوالے سے تازہ اپ ڈیٹس شیئر کرتے ہیں جسے آپ کو بہت پیدا ہوگا دوسری ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں اوکے والسلام